اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اس وقت میں موجود ہوں اپنے گھر پر اور ساتھ خیریت سے ہمارے رمضان گزر گئے اور ساتھ خیریت سے ہماری عید کا ٹائم بھی وقت بھی گزر گیا الحمدللہ شکر بہت بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اچھے دنوں سے نوازا اچھے اچھے وقت سے نوازا آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کریں اور اچھا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کل پرسوں میں ایک مووی دیکھ رہی تھی جس مووی کا نام ہے فائٹر وہ یہ کہ مجھے موویز دیکھنے کا بہت شوق ہے اور میں دیکھتی ہوں اسپیشلی جتنی بھی نیو موویز ریلیز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں ہی دیکھتی ہوں کیونکہ موویز دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے اب وہ موویز چاہے انڈین ہو پاکستانی ہو امیرکن ہو یا کوئی بھی بس سٹوری اچھی ہونی چاہیے وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے لازمی زیادہ تر میں انڈینز امیرکن اور پاکستانی ہی دیکھتی ہوں اگر آپ لوگ بھی موویز دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی یہ نوٹیز ضرور کیا ہوگا انڈینز جتنی بھی موویز بنی ہیں وہ سپیشلی مسلمانوں کے گینس بنائی گئی ہے زیادہ تر موویز دیکھ لیں کل پر سو میں نے لاسٹ مووی دیکھی تھی فائٹ اٹ اس سے پہلے بھی بہت ساری آئی وی موویز ہیں جو آگینس ہیں پاکستان مجھے نہیں پتا یہ لوگ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ نیو جنریشن کے دماغوں میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں ویسے تو اوبرال سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اتنے باتیں اور اتنی چیزیں کیوں کی جاتی ہیں تو میں نے بھی یہ چیز کافی نوٹیز کی ہے انڈینز مووی کی وہ مطلب اب لوگوں کے دماغ میں میک اپ مائنڈ اتنا کر دیا گیا ہے کہ جہاں دہشت گردی کا نام آئے گا وہ مسلمان ہوں گے ایسا کیوں ہے دہشت گرد دہشت گرد ہیں اب وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں وہ انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں وہ باہر ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں افریقہ میں بھی ہو سکتے ہیں چائنہ میں بھی ہو سکتے ہیں دہشت گرد کہیں بھی ہو سکتے ہیں دہشت گرد اور مسلمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دہشتگرد کا کوئی کنیکشن نہیں ہے مسلمانوں سے دہشتگرد کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے تو یہ زیادہ تر فوکس مسلمانوں پہ ہی کیوں کیا جاتا ہے کہ دہشتگرد ہیں تو مسلمان ہی ہوں گے مجھے اس بات کا جواب چاہیے ایسا کیوں ہے اور کنٹینیوزلی کیا جا رہا ہے اپنی فلموں کے ذریعے انڈین ہو یا کوئی بھی ملک کے لوگ ہوں وہ اپنے فلم کے ذریعے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارا ملک پاکستان جس میں زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں وہ ان سے میں درخواست کروں گی ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ کائنلی فضول کی موویز بنانے سے بہتر ہے کوپی رائٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کو دکھا رہے ہو آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو کائنلی اپنے ملک کے حساب سے ساری چیزیں کرو وہ ان کی فلموں میں سب کچھ ہوتا ہے ان کی فلموں میں کوئی حدود نہیں ہوتی کوئی حدے نہیں ہوتی وہ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں depend کرتے ہیں ان کی سٹوری پہ کہ سٹوری کس پہ چل رہی ہے اس میں ان کی ہر چیز ہوتی لیکن پاکستانی مسلمانوں میں ایک حدود ہے ایک حد ہے کہ اس حد سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ ہم ایک حد رکھی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے تو اگر ہمارے پاس اتنی ساری سٹوریز ہیں truth سٹوریز ہیں اگر ہم اس کو بھی اپنی فلموں میں استعمال کریں تو آج بہت بڑی انڈسٹری ہو فلم میکر کی فلم بنانے والوں کی لیکن انفرشنیٹلی وہ truth جو ہوتا ہے جو پچھلی صدیوں میں جو سٹوریز جو کہانی تھی جو مسلمانوں کے پاکستانیوں کی ہیروز ہیں ان کی سٹوری کیوں نہیں دکھائی جاتی ہے پاکستانی ٹی وی چینلوں میں سینڈ ماں گھروں میں کیوں نہیں دکھائی جاتی ہے دکھانی چاہیے کیونکہ جس طرح جاہر سی بات ہے انڈین اگر فلم بنائے گا تو اپنے آپ کو سپیریئر دکھائے گا لازمی سی بات ہے کومن سنس کی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر دکھاتے دکھاتے وہ صرف ایک ہی بندے سے مطلب ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی قوم کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے مسلمان ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی برا ہوا ہے جتنا بھی غلط ہوا ہے کسی بھی موقع میں کسی بھی محول میں تو وہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے چاہے وہ ڈکیتی ہو چاہے وہ ریپ ہو چاہے وہ ایک سوائے زیٹ کوئی بھی کرائم ہو کرائم کا بادشاہ دہشتگرد اور دہشتگرد مسلمان یہ بہت غلط مائنڈ میں باتیں پہنچائی جا رہی ہیں آج کی جنریشن کو کیونکہ آج کی جنریشن شاک شاک میں موویز دیکھتی ہے اور موویز کو ہی وہ ریالیٹی سمجھ لیتی ہے بلکل بھی ایسا نہیں اور جو کہ بہت آگے سے پروپو گنڈا ہے یہ یہی پروپو گنڈا ہے کہ نیو جنریشن کا میک اپ مائنڈ اس طرح کیا جائے کہ مسلمانوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے مسلمان سے دہشتگرد یعنی مسلمانوں کو دہشتگرد سے کنک کر لیا گیا ہے جو کہ بہت غلط ہے مسلمان is a different thing and دہشتگرد is different thing دہشتگرد کسی بھی مل سے ہو سکتے ہیں not مسلمان only بس میں اپنی پاکستانی انڈسٹری سے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں جتنے بھی پاکستان میں فلمس بناتے ہیں ڈراما بناتے ہیں بہت اچھی اچھی ڈرامے بناتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میڈیا ہمارے ملک کا ہمارے پاکستان کا میں بس ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی kindly ہماری جو آج نیو جنریشن ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے ہوسلا لڑائی کرنے کا جنون کیسا تھا وہ سب آپ لوگ اپنے فلموں میں دکھائیں کیونکہ انڈین کی موویز صرف دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کو مسلمانوں کو اسپیشلی لوزر قرار دیا جا رہا ہے انڈینز مووی میں تو kindly 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 پاکستانی انڈسٹری کو چاہیے کہ اچھے اچھے فلمیں بنائیں اپنے ہیروز کے حساب سے اپنے مسلمانوں کے حساب سے اپنی بہت ہزاروں کڑوڑوں سٹوریز پڑھیں ہیں ان کو اٹھائیں اور اچھی سی اچھی فلم بنائیں ہم آپ کا ساتھ لیں گے ہم سبورٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کریں لیکن خدارہ پلیس میری اس بات کو برا مت مانی گا دل پہ مت رہے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف نیو جنریشن کو اچھی اور صحیح انفورمیشن پہنچانا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ